پرویز مشرف کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے جنرل پرویز مشرف آرمی چیف، چیرمن جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہے چالیس سال سے زیادہ پاکستان کی خدمت کی سزائے موت کے فیصلے پر افواج پاکستان میں شدید غم و غصہ اور استراب ترجمان پاک افواج کا کہنا ہے کہ فیصلہ اجلت میں کیا گیا قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے ترجمان افواج پاکستان میجر جنرل آسر وفور کی جانب سے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری انتہائی اہم بیان میں کہا گیا کہ جنرل پرویز مشرف آرمی چیف، چیرمن جوائن چیف سوف سٹاف کمیٹی اور صدر پاکستان رہے ہیں انہوں نے چالیس سال سے زائد پاکستان کی خدمت کی ہے دی جی آئی ایس پی آر نے لکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑی وہ کسی صورت بھی غدار نہیں ہو سکتے کیس میں آئینی اور کانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے میجر جنرل آسر وفور نے کیس کے فیصلے پر شدید ردیعمال دیتے ہوئے کہا کہ خصوصی کورٹ کی تشکیل کے لیے کانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے جنرل پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق نہیں دیا گیا عدالتی کاروائی شخصی بنیاد پر کی گئی پاک پوچھ کی ترجمان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کیس کو اجلت میں نمٹایا گیا ہے اب واجے پاکستان توقع کرتی ہے کہ جنرل پرویز مشرف کو آئینے پاکستان کے تحت انسان دیا جائے گا موسیقی